اسلام علیکم ہم سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی برطن اس طرح کا لازمی ہوتا ہے جس کو ہم صرف چیزیں روست کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں نے بھی اس کڑائی کا خوب استعمال کیا ہے پورے رمضان میں اس میں سموسے پکوڑے ہر طرح کے کھانے اس میں روست کی یا فرائی کی ہیں تو اب کیونکہ رمضان بھی گزر گیا تو اس کی صفائی کی باری ہے تو صفائی کرنے کے لیے ہم چند کچن کی چند چیزوں کا ہم استعمال کریں گے اور بغیر میند کے بغیر اگڑائی کے انشاءاللہ اس کڑائی کو ہم بالکل صاف سترا کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو فل واش کیجئے تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی پارٹ سکپ نہ ہو اور اس ویڈیو سے میرے بین بھائیوں کو بھی برپور فائدہ ہو تو یہ دیکھیں آپ پہلے اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے اب آفٹر اور بی فور پھر بعد میں چیک کرو ہوں گی کہ کڑائی بری طریقے سے جل چکی ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر میں نے ایک اور بڑی صاف کڑائی لے لیے تو اس میں اب میں ڈال رہی ہوں جی ایک جگ پانی کڑائی کو ہم نے اوپر تک بر لینا ہے بس تھوڑا سا تقریباً ایک سے دو انچ فاصلہ رکھیں گے باقی کڑائی کو ہم پانی سے بر لیں گے تو ایک جگ پانی ڈالنے کے بعد یہ والی جو کڑائی ہے جس کڑائی کو ہم نے صاف کرنا ہے یا کوئی پتیلہ ہو آپ لوگوں کا جو اس طرح خراب ہو چکا ہوں یہ کڑائی بھی اب ہم اسی میں رکھ دیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی بڑا برطن لے لیجئے جس برطن کو صاف کرنا ہو تاکہ وہ آرام سے اس کے اندر آ جائے میرے پاس اس سے زیادہ بڑی کڑائی نہیں تھی تو اس لیے پھر میں اس لیے درمیانی کڑائی کا استعمال کروں گی تو پانی ہم نے ڈال دیا توڑا سا پانی مزید ڈال دیں گے اب اس میں ٹوٹلی چار چیزوں کا ہم استعمال کریں گے لیکن ابھی ہم نے کچھ نہیں ڈالنا سب سے پہلے اس کڑائی کو چھولے پہ رکھ دیں گے پانی اُبالیں گے چھولہ میں نے اون کر دیا ہے اور کڑائی کو چھولے پہ چڑا دیا ہے اس درمیان میں ہم نے کوئی اور چیز نہیں ڈالنی ہے جب تک ہمارا پانی صحیح گرم نہ ہو جائے اُبلنے نہ لگ جائے یا اُبلنے کے قریب ہو پھر بھی چلے گا تو اب ہم انتظار کریں گے کہ پانی تیز گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں چیزیں ڈالیں گے یہاں پر پانی گرم ہو گیا اُبلنے کے قریب ہیں اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے سرف ڈالیں گے یہ وہی سرف ہے جسے ہم کپڑے دوتے ہیں تین چار چمچ کے آس پاس ہم نے سرف ڈال دینے یہ چیزیں ساری چیزیں پانی میں ڈالنا ضروری ہے اسے کیا ہوگا اسے یہ جو کڑائی پیچکنا ہٹ لگی ہوئی ہے کڑائی بلکل جل گئی ہے یہ نرم ہو جائے گی اور بغیر محنت کی ہے یہ بلکل صاف ستری ہو جائے گی تو ہم نے سرف ڈال دیا ہے اور اب ہم دو چیزیں اور ڈالیں گے تو اب میں اس میں وائٹ سرکا ڈال رہی ہوں تین چمچ کے آس پاس تو ایک ساشے ہم اس میں یہ ڈالیں گے انہوں ڈالیں گے یہ اور اس دوران اگر چولے کی آنچ بہت زیادہ تیزے تھے توڑا سا چولے کی آنچ کم کر دے تاکہ باہر نہ گرے چولا گندہ نہ ہو جائے ہمارا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد ایک دو چیزیں ہیں جو بلکل لاسٹ پہ ہم اپلائی کریں گے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جگہ پانی میں نہیں اچھے طریقے سے نیچے اوپر تک پانی نہیں آرہا اس جگہ پہ تو کسی بھی چیز کی مدد سے اوپر سے اسی طریقے سے لگا لیں گے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی پانی میں ہم نے اس کڑائی کو پانچ منٹ تک اوبالنا ہے پانچ چھے منٹ تک اوبالنا ہے تاکہ یہ جو بھی جلی چکنائی وغیرہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس میں نرم ہو جائے اور ہمیں صاف کرنے کی زیادہ نہ اس کو ملنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو یہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی حد تک نرم ہو گیا اس کے کارنر ابھی اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا پر اب ہم نے پانچ منٹ اس کو لازمی اس میں اوبالنا ہے تو پانچ منٹ کے بعد میں بتاؤں گی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر پانچ منٹ پورے ہوگے پانچ منٹ گزرنے کے بعد یہ دیکھئے پانی اتنا زیادہ گندہ ہو گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب اس پانی سے کڑائی کو ہم نکال لیں گے کڑائی کو کسی برتن میں نکال لینا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو اُلٹا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی کپڑے سے اس کو پکڑ لیجئے تاکہ ہاتھ نہ جلے اور یہ جو چکنا ہٹھے کافی ہاتھ تک یہ نرم ہو چکی ہے اس کو ایک دفعہ اسی طریقے سے وہ کر دیں گے چھاک کر دیں گے اسی طرح یہ بلکل نرم ہو چکی زیادہ ہم نہیں کریں گے اور جو گرم پانی ہے اس کا بھی ابھی ہم نے استعمال کرنا ہے وہ پانی زائع نہیں کرنا یہ اسی طریقے سے ہم نے آرام سے یہ دیکھیں یہ بلکل اُتار رہا ہے تو اب میں نے یہ میٹھا سوڑا لے لیا ہے یہ اس کے اوپر اسی طریقے سے توڑا توڑا سا ایک دو چمچ کے برابر اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اسی طرح نہ چھڑک دیں گے اوپر سے دو تین چمچ زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہم نے سارا ڈال دیا اس پہ اب ہم اس پہ ڈالیں گے میٹھا سوڑا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اب ہم سرکا ڈال دیں گے توڑا سا اور اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دو منٹ گزر جانے کے بعد اس کے اوپر توڑا سا لیمبو کارا سا ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لیے مزید چھوڑ دیں گے تو یہاں پر اب ہم نے کیا ڈالنا ہے اس کے اوپر یہ عام سی ریت ہے جو سیمٹ میں ہم استعمال کرتے توڑا سا وہ لے لینا اور اس میں توڑا سا سرف ڈال دینا تو یہ دونوں کو مکس کر کے یہ اس کے اوپر ہم اسی طریقے سے پھیلا دیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے گلافز پہن لینا ہے اور کڑائی کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیجئے اور دوسرے ہاتھ سے اسی طریقے سے ہلکا ہلکا اس پہ اس کو لگا لیں اور پہلے تھوڑا سا گلہ کر لیں گے پریت ڈالنے کے بعد کوئی سا بھی برتن دونے والا تار لے لیجئے اور اس سے اسی طریقے سے ایک سے دو منٹ آپ لوگوں نے اس کو مانجنا ہے ملنا ہے جیسے کہ یہ دیکھئے بلکل آرام سے صرف ایک دو سیکنڈ اسی جگہ کو میں نے مل ہے تو یہ بہت آسانی سے ساف ہو رہے تو یہ ساف اسی طریقے سے ہاں بھم ساف سترا کر لیں گے کڑائی کو ساف سترا کر لیں گے اور یہ جو لیمبو کا چھلکا ہے جہاں پر چکنا ہٹ نہیں اتار رہی اس کو دوبارہ سے ادھر سے مل لیجئے تو اسی طریقے سے گول گول ہاتھ پیراتے جائیں گے اور ہماری کڑائی ساف ہوتی جائے گی بہت آسانی سے یہ ساف ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے اندر سے بھی آپ لوگوں نے کر دینی ہے درمیان میں جیسے جیسے پانی کی ضرورت پڑے کہ یہ ری توڑ سی خوشک ہو رہی ہے تو جو بھرم پانی ہے اسی میں یہ تار ذرا لگا کے تو پھر وہ کر دیا کرے گلہ کر دیا کرے یہ دیکھیں اسی طرح یہاں پر دو منٹ اس کو ملنے کے بعد کافی زیادہ یہ ساف ہو گیا ابھی مزید ایک دو منٹ اس پہ لگیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اندر والی جو سائٹ ہے اس کو بھی ہم نے بالکل اسی طرح ساف کرنا ہے توڑی سی ریت اور توڑی سی سرف کو ملا کے ڈال لینا ہے اور وہی کام کے تار کو ہم لے لیں گے پہلے اس کو گلہ کر دیں گے گرم پانی سے اور اس کو اسی طریقے سے گول گول پیرا لیں گے دو منٹ ہم یہی کام اندر سے بھی کر لیں گے تو یہ دیکھیں رام سے اکسانی کے ساتھ یہ نا ساف ہو رہا ہے بھی میں نے صرف اور صرف یہ جگہ دس سیکنڈ ساف کی ملیے اوپر سے دس سیکنڈ بھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے تو یہ رام سے دیکھیں اتر رہا ہے کوئی ہمیں زیادہ محنت ہی نہیں کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں صرف میں نے دس سیکنڈ اب یہ جگہ ملیے تو پوری کڑائی کو اسی طریقے سے اب ہم وہ کر دیں گے مانج لیں گے تو یہ دیکھیں بلکل آسانی سے یہ ساف ہو رہا ہے یہ اسی طریقے سے ایک منٹ بھی نہیں لگا اس کے کناروں کو ساف کرنے میں تو اسی طریقے سے ہم نے پوری کڑائی کو اب ساف کر دیں ججویت اب کیا کریں گے یہ جو کڑائی کے ہینڈل ہے اس کو کس طرح ساف کریں گے کوئی بھی نوکیلی سی چیز لے لیجئے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے چھوڑی کے مدد سے یہ رام سے پرچھ کے ساف ہو جاتی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو اتار لینا اسی طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ بھی آسانی سے ساف ہو رہا ہے اسی طریقے سے کیونکہ یہاں پر ذراتار مشکل سے لگتا توڑا سا گرم پانی ڈال دیجئے یا گرم پانی میں ایک دفعہ دوبارہ جو ابلتا ہوا پانی ہے اس میں ایک دو منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے اگر ساف نہ ہو رہی ہو ہاں پر تین چار منٹ سے توڑا سا ہمیں زیادہ مل لی ہے اب ہم اس کے اوپر پانی پینکے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی گرم پانی جو ہم نے اوبال کے رکھا تھا نا وہی پانی ہے اور اب اس کے سیدھے سائٹ میں بھی پانی پینک دیں گے تو یہ جو ریت والا پانی ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہم ضائع کر کے اس کو کسی باہر گلی میں پینک دیں گے پائپ میں یہ نہیں پینکنا ہے نہیں تو پائپ بند ہو جائیں گے یہ دیکھیں اندر سے بھی تین اچھے طریقے سے صاف ہو گئی اب یہ گندہ پانی پینک ہے تو ایک دفعہ اس پہ صاف تار مار لیں گے ہم یہاں پر سابون ملنے کے بعد عام جو برتنوں والا سابون ہوتا ہے وہ ملنے کے بعد اب اس کے اوپر میں سمپل پانی ڈالنے لگی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کڑائی بہت اچھے طریقے سے چمکی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں باہر سے بھی میں نے مل دی ہے اور یہ اندر سے بھی میں نے سمپل سابون جس سے ہم برتن دوتے اس سے ایک دفعہ ہم نے اس طریقے سے مل دیا تو اب ہم اس کے اوپر پانی ڈال کے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہماری کڑائی صاف ہو گئی ہے اب میں اندر والی سائٹ بھی چیک کروا دیتی ہوں اب میں اندر بھی پانی ڈال کے چیک کروا دیتی ہوں تو اسی لیے جب بھی آپ لوگوں نے کڑائی کو پانی میں ڈال کے اوبالہ دلوانا ہے تو برتن آپ لوگوں کا بڑا ہونا چاہیے اگر وہ جگہ صحیح طریقے سے پانی میں نہیں ڈوبا تو کیا ہوگا کہ ہماری کڑائی بہت اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوگی یہ پانی پینکنے لگی ہوں ایک دفعہ میں صاف پانی سے بھی نکالنے لگی ہوں یہ صاف پانی سے نکالنے کے بعد ہماری کڑائی بہت اچھے طریقے سے صاف ہو گئی ہے اندر سے بھی چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے صاف ہو گئے کوئی ہمارا اس پر خرچہ نہیں ہوا ہے تھوڑی سی محنت ہوئی ہے محنت کے بغیر تو کسی بھی چیز کا حاصل جو ہے نا ممکن نہیں ہے محنت تو ہر چیز پر ہمیں کرنی پڑتی ہے تو کڑائی ہمارے بہت اچھا طریقے سے چمکنے لگے یہ یہاں پر میں ایک چیز دکھانا چاہوں گی کہ یہ والا جو ایریہ ہے نا یہ نہیں صاف ہوا یہ کیوں نہیں صاف ہوا کہ کڑائی کو ہم نے جب اس میں پانی میں بھگوئے آتا کڑائی میں کڑائی کو کڑائی میں جب ڈالا تھا تو یہ والا ایریہ نا صحیح طریقے سے اندر پانی میں ڈوبا نہیں تھا کیوں کیونکہ وہ والی کڑائی جو تھی نا دوسری جو کڑائی تھی جس میں ہم نے اس کو ڈبویا تھا تو وہ کڑائی نا توڑی سی چھوٹی تھی تو پھر میں اسی پہ یہ آج کی ویڈیو ختم کر رہی ہوں اگر میرے بین بھائیوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب سب بین بھائیوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ